اسلام علیکم جی ہاں بڑے چرچیں اے سی وی کے ایپل سائیڈ اور وینگر کے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے سائنٹیفک حقائق بتاؤں گا جس کے بعد آپ جان جائیں گے کہ آپ کو اس کا انتخاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا یہ واقعی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اس کو لیتے وقت احتیاطیں کونسی کرنی ہیں یہ سب آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو پہلی ریسرچ سے شروع کرتے ہیں اس ریسرچ میں دیکھا گیا کہ اس کے استعمال سے پوسپرانڈیل بلڈ گلیکوز لیولز کم ہوئے کھانے کے بعد ہر انسان کا بلڈ شگر لیول بڑھتا کہ وہ نارمل ہو یا اس کو ڈائیویٹیز ہو دونوں صورتوں میں بڑھتا اور اس کے بعد انسلین نے ریلیز ہونا ہوتا ہے جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں ایڈیکویٹلی انسلین ریلیز نہیں ہو پاتا اکثر صورتوں میں اس لئے وہ کھانے کے بعد کے شگر لیول کو سنبھال نہیں پاتے تو ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ ایپل سائیڈر وینیگر جس کو میں مسلسل اے سی وی بولوں گا اس کی شارٹ فارم تو اے سی وی کے استعمال سے جو کھانے کے بعد کے شگر لیولز تھے وہ کم ہو گئے تو شگر کے مریض اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو لینا کیسے آپ نے کھانے سے پہلے لینا ہے تاکہ جب شگر لیول بڑھے تو اس سے پہلے سسٹم میں اے سی وی موجود ہو دوز کیا لینی ہے اور کونسا ہے ایپل سائیڈر وینیگر لینا ہے یہ آگے چل کر بتاؤں گا اسے لیبل سے کیسے پہچانتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا دوسری ریسرچ اس کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے آپ جب لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو اب ویسی بھوک نہیں لگ رہی ویسے تڑپا نہیں رہی آپ کو جیسے نورملی کرتی ہے تو وہ لوگ جو الٹا پلٹا کھاتے رہتے ہیں ہر وقت کھاتے ہیں اور اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کا من نہیں بھرتا ان کے لیے بیس چیز ہے کیونکہ یہ میٹابلزم کو ریگولیٹ کرتی ہے جب میٹابلزم کی خرابی ہیں اس کو یہ کریکٹ کرتا ہے وہ لوگ جو کھانوں کے بیچ میں بہت زیادہ مزید بد پرہیزیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کا کھانے کا پیٹرن خراب ہوتا وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اے سی بی کے ذریعے تیسری ریسرچ اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہوتا گردوں کے اندر ایک انزائم ہے جس کو رینن کہتے ہیں اگر رینن گردوں کے اندر بڑھ جائے تو بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا تو ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ اے سی بی کے استعمال سے جو رینن لیول تھے وہ کم ہو گئے تو ظاہر ہے اس سے بلڈ پریشر کم ہو گا چوتھی ریسرچ فیٹ لوس چربی پگلاتا ہے یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ فیٹ لوس کرتا ہے یہ فیٹی آسیڈ میٹابلزم کو تیز کرتا ہے اور جس کی وجہ سے فیٹ لوس تیزی سے ہو پاتا ہے تو اگر آپ ساتھ میں ایکسرسائز بھی کرنے لگیں اے سی بی بھی استعمال کر رہے ہیں اور ریگلر آپ تیزی سے فیٹ لوس کریں گے پانچ میں ریسرچ فیٹ ری لیور والے جن لوگوں کے جگر میں چربی ہوتی ہے ان کو ویسرل فیٹ ہوتا ان کے جگر کے اوپر چربی لپٹے ہوئی ہوتی ہے ان کے باقی آزا کے اوپر اور اندر چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے اور جس سے ان کی توند کافی باہر آ جاتی ہے آپ نے ایکسر دیکھو گا جو بہت بڑی توند والے ہوتے ہیں ان کو دراصل ویسرل فیٹ ہوتا یہ ان کی سکن کے نیچے جو جھلی ہے سب کیوٹینیس فیٹ اس کے اندر فیٹ بیسیکلی نہیں ہوتا وہ تو ہر ایک کا ہوتا ان کے دراصل جو پیٹ کے اندر کے آرگنز ہیں ان کے اندر فیٹ بھرا ہوتا اور یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں شوگر انسلین ریزسٹنس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ دل کے امراض گردے خراب ہو سکتے ہیں بلڈ پرشر ہمیشہ خراب رہے گا خون کے اندر چربی بہت زیادہ ہوگی اب نارمل چربی جس کو کہتے ہیں تو فیٹی لیور کا سب سے آسان علاج تو فاسٹنگ ہے یعنی آپ روزہ رکھیں آپ فاسٹنگ کریں اور کئی دنوں تک کریں شوگر انٹیک بلکل بند کر دیں کیونکہ شوگر سب سے خطرناک چیز ہے یہ لیور میں جا کے فیٹس میں کنورٹ ہوتی ہے سٹور ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جسم کے اندر چربی بنتی ہے تو چینی بہت بڑا پوائزن ہے اس سے آپ آوائیڈ کر لیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کی لائف بہت بہتر ہو جائے گی تو اگر کوئی کاربز چھوڑ دے تو اس کے جگر سے چربی بہت تیزی سے اترنا شروع ہو جاتی ہے اور جو بڑی توند ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ساتھ میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو جیسے پہلے بتایا ہے یہ عمل اور تیزی سے ہونے لگتا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے تو یہ تھے اے سی وی کے پانچ ریسرچ بیسٹ فوائد اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ہر وقت بدہزمی رہتی ہے ہارڈ برن کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اگر یہ مسلسل لیتے رہیں تو ان میں بھی بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور ان کی بدہزمی سے کم ہو جاتی ہے جی ڈوز کی بات کر لیتے ہیں روزانہ پانچ سے پندرہ میلی لیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں پانچ میلی لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک چائے کا چمچ تو ایک سے تین چائے کے چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو استعمال سے قبل جو بوتل ہوتی ہے اے سی وی کی اس کو آپ نے شیک کرنا ہے تاکہ اس کے نیچے جو ریزیڈیو ہے وہ پراپرلی مکس ہو جائے اور وہ بھی آپ کی ڈوز میں آ جائے اس میں بہت زیادہ اہم انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مس نہیں کرنے چاہیے اے سی وی کافی ترش ہوتا ہے تو اگر آپ کو گلے میں لگے اس کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیجئے میرا بھی آپ کو یہ مشورہ ہے اس کو آپ پانی میں مکس کر کے پیئیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی اس کو انجیسٹ کرنے میں آپ اس کو سیلیڈز کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں کچھے پیاز کے اوپر یا ایون پکیوی سبزیوں کے اندر بھی تھوڑا سا مکس کر سکتے ہیں تو فوڈز کے اوپر یہ ڈریسنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا اے سی وی لینا ہے کون سا ایپل سائیڈر وینگر لینا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں فیلٹرڈ اور انفیلٹرڈ آپ نے انفیلٹرڈ لینا ہے وہ جس کو فیلٹر نہ کیا گیا یعنی اس کی باٹم میں آپ کو ریزیڈیو نظر آئے تو جو فیلٹرڈ اے سی وی ہوتا ہے وہ بلکل کلیر لیکویڈ ہوتا ہے جبکہ انفیلٹرڈ کی جو باٹل ہوتی ہے اس کی باٹم کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کا جھاگ نمہ ریزیڈیو نظر آئے گا یہی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اسی ریزیڈیو کو مدر بھی کہتے ہیں جو جھاگ ہے اس کو مدر بولا جاتا ہے یہ جھاگ جو ہے بیسکلی لوڈڈ ہوتا ہے انزائمز پروٹیمز اور انسام دوست جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں بینیفیشل بیکٹیریہ ان سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ انسام دوست بیکٹیریہ جو ہمارے حضمے کا نظام ہے اس کو امپروو کرتے ہیں جی آئی ڈی فنکشن میں ان کا بہت اچھا رول ہے تو یہ میرے ہاتھ میں انپاسچرائزڈ انفیلٹرڈ مدر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک اے سی وی کی بوٹل ہے آپ نے یہی والی اپنے لئے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے اندر 5% ایسٹیک ایسٹڈ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی پہچان ہے یہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوگا ایک چیز بہت اہم ہے آپ نے کچھ احتیاطیں ہیں جو کہ اختیار کرنی ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کوئی اس سے نقصان ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے ہیں وہ لوگ جو انسلین انجیکشن لگاتے ہیں یعنی شگر کے مریضوں کی بات ہو رہی ہے وہ احتیاط کریں کہ اے سی وی کے استعمال سے ان کی شگر بہت نیچے جا سکتی ہے جن لوگوں کو اے سی وی خالی پیٹ سوٹ نہ کرے وہ اس کو خالی پیٹ نہ لیں جو لوگ کانسنٹریٹڈ اے سی وی نہیں لے سکتے کیونکہ بہت زیادہ ترش ہوتا ہے تو وہ پانی میں ملا کر اس کو پیئیں میں خود بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ شاٹ کبھی نہیں رہنا پانی میں مکس کر کے پیئیں جب آپ اے سی وی پی لیں تو اپنے دانت پراپلی واش کریں مسواک کر لیں یا ٹوٹ پیس سے صاف کر لیں کیونکہ اگر یہ مسلسل استعمال ہوتا رہے اور دانتوں پر اس طرح لگتا رہے تو چونکہ یہ ایسیڈ ایک ہوتا ہے تو دانتوں کی جو اوپری سطح ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایک اور بہت ہی اہم چیز اگر آپ ایپل سائیڈ اور وینیگر یوز کرتے ہیں اور آپ کو اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ہڈیوں میں پٹھوں میں درد محسوس ہونے لگتا یا آپ کی ہارٹ بیڈ تیز ہونے لگتی ہے آپ کو کانسٹیپیشن بھی ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی یہ دراصل ہائیپو کلیمیا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی چونکہ اے سی وی سے آپ کے جو بلڈ کے اندر پوٹیسیم لیولز ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کو آ سکتے ہیں وہ لوگ جو بلڈ پریشر کی عدویات استعمال کر رہے تھے یسے ہائیڈرکورتھائزائیڈ فروسیمائیڈ یہ سب ہائیپو کلیمیا کرتے ہیں آپ کے خون سے پوٹیسیم نکال کے کشاب میں باہر کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہائیپو کلیمیا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی ایپل سائیڈر وینیکر کے استعمال کے وقت احتیاط کرنا ہوگی یا اگر آپ اے سی بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ بلڈ پریشر کی یہ دوائیاں بھی لے رہے ہیں اور آپ ہائیپو کلیمیا سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ میں پوٹیسیم سپلیمنٹس لینے چاہیے پوٹیسیم رچ ڈائٹ لینے چاہیے بنانا کے اندر بہت زیادہ پوٹیسیم ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں پوٹیسیم سٹریٹ کی ٹیبلٹس ملتی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک اور چیز وہ لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے اور تھرائٹس کے مریض ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو جب ساتھ میں ہائیپو کلیمیا ہوتا ہے ان کا پوٹیسیم ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کے پینز بڑھ جاتے ہیں اس کنڈیشن کو ہائپرالجیزیا کہتے ہیں یعنی ان کی جو پین سنسٹیوٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ہلکا سا پین بھی ان کو بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے پین اتنا زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا سا ہوگا لیکن ان کی جو سنسٹیوٹی ہے ٹوورڈز پین وہ چونکہ ہائٹنڈ ہوتی ہے بہت بڑھی بھی ہوتی ہے اس لیے وہ تھوڑے سے پین کو بھی بہت زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی پوٹیسیم سٹریٹ ساتھ میں یوز کر کے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا پین بڑھتا رہے تو آپ نے اے سی وی استعمال بلکل نہیں کرنا تو یہ تھا آج کا موضوع امید ہے اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا دوبارہ ملتے ہیں کسی اہم ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے